چلی موجودہ حالات کے بیچ جہاں پر عالمی رہنماؤں کے ساتھ دادچیت ہو رہی ہے تو ملک کے اندر بھی کچھ فیصلے اور اہم تبدیلیاں کی جارہی ہیں اور اسی سلسلے میں اب جب بگڑتے حالات کے بیچ آج پھر مزید کیسز آئیں توڑی دیر میں ڈیٹا آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن حالات کے سنگینی کو سمجھتے ہوئے سرکار کی طرف سے ایک اور اہم فیصلہ یا پھر فوج کی طرف سے جو اب تک مدد کی جارہی تھی تاون دیا جارہا تھا آمڈ پوسیز بینڈیکل سرویس کے جو افسران ریٹائر ہونے جارہے تھے موجودہ صورتحال کے بیچ فیصلہ یہ لیا گیا ہے کہ ابھی انہیں تقریباً ساتھ ماہ تک ریٹائر نہیں کیا جائے گا یعنی یہ گزشتہ دنوں پر ہم نے اس پروگرام میں آپ سے بات کی تھی جب وزیراعظم ملے تھے چیف آر ڈیفنس سے اور اس کے بعد آمی چیف سے الہیدہ میٹنگ ہوئی تھی ایئر فوس کے ساتھ الہیدہ میٹنگ ہوئی تھی تو اسی میٹنگ کے دوران جو آمی کے پاس موجودہ وسائل ہے انہیں عوام کے سامنے رکھا جائے اور عوام اس سے فائدہ اٹھائے چونکہ اس وقت جو ملک کے اندر صورتحال ہے اسپیشلی ہیلتھ کو لے کر وہ انتہائی نازک ترین موڈ پر آ چکا ہے تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو وزیراعظم نے فیصلہ لیا تھا جب میٹنگ ہوئی تھی تو آمی نے کہا تھا کہ جس نے بھی لوگ ان سے ریٹائر ہوئے ہیں وہ واپس اپنے اپنے علاقوں کے اندر دیوٹیز پر جوائن کریں یا اپنے علاقوں کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے وہ عوام کے لیے کام کریں لیکن اس بھی ایک بڑا فیصلہ جو آیا ہے رات دیر گئے وہ یہ ہے کہ آم فورس میڈیکل سروس اے ایف ایم ایس کے اندر جتنے بھی شورٹ سروس کمشنز ہیں تقریباً دو سو کے قریب شورٹ سروس کمشنز جو ریٹائر ہونے جا رہے تھے آنے والے کچھ دنوں کے اندر یا کچھ مہینوں کے اندر ان میں فیلال توسی کر دی گئی ہے اور پہلے مرحلے میں آٹھ ماہ کی توسی جو ہے وہ کر دی گئی ہے تاکہ وہ لوگ جو ہے وہ سٹیشن رہے اور عوام کے لیے وہ کام کریں اب آمی کا اس وقت کا جو رول ہے وہ بڑا ایمپورٹنٹ بن رہا ہے آکسیجن کی قلت کو لے کر ایر فورس کس طریقے سے کام کر رہا ہے سب کے سامنے ہے جی نیوی نے اپنے بیسز کو کھول دیا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں اور انڈیا آمی کی طرف سے جو بڑے اسپتال تھے یا چوٹے اسپتال تھے انہیں کوویڈ ڈیزنیٹ کر کے سٹیٹ ایڈنسٹریشن کے ساتھ رن اپ کو کر رہے ہیں جمہو کشمیر ہو بیہار ہو یا دیگر بیاستے ہو وہاں پر بھی اس طریقے کا ماہول جوابت چل رہا ہے اس لیے یہ بڑا ایمپورٹنٹ تھا کہ ہم آئیسیو بیڈز لگا رہے ہیں ہم آکسیجن کو لارہے ہیں لیکن انہیں ریگلیٹ کون کرے گا جی انہیں چلائے گا کون اور جو بیمار وہاں پر آئیں گے انہیں دیکھے گا کون اس لیے یہ ساری چیزیں ریکوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے یہ بڑا فیصلہ جو ہے وہ لیا گیا ہے کہ اب فیلحال جنہیں آج کل میں ریٹائر ہونا تھا ایک مہینے میں ریٹائر ہونا تھا فیلحال آٹھ مہینے کا ایک ہی آرڈر میں سب کو کر دیا کہ فیلحال آٹھ مہینے کوئی بھی میڈکل پریکٹیشنر جو ہے وہ ریٹائر نہیں ہو ایک طرف سے یہ ہے دوسری طرف سے جو بڑا ایمپورٹنٹ ڈیسیجن کے آگامنٹ میرے خیال سے آج شام تک ہو آنا چاہیے وہ یہ ہے کہ وزیر ایزان صاحب کی صدار میں آلہ ساتھی اجلاب بھی منقض ہو رہے ہیں اور ان میٹینگز کے اندر ایک بڑا ڈیسیجن جو ہے وہ لگ بگ لگ بگ لیا گیا ہے صرف آڈر سانہ باقی ہے what is a ڈیسیجن بڑا ایمپورٹنٹ یہ ہے جو ڈیسیجن جو آسف لیا گیا ہے اس میں ساپ کر دیا گیا ہے کہ جتنے بھی فائنل یر کے سٹوڈنٹ ہمارے ہیں جن بھی میڈکل کالیجز کے اندر پڑھ رہے ہیں اور بوڑا پروفیشنل انٹرینس کے ذریعے سے جو انتہانہ دے چکے ہیں اور لاسٹ ایر ان کا ہے ان کو کوویڈ جیوٹی پر لگایا جائے ان کو لیا جائے اور کوویڈ جیوٹی پر لگایا جائے سینئر جنئر ڈاکٹرز کے ساتھ وہ رہیں گے تو ایکسپیرین ان کا بڑے گا اور دوسرا جو اس وقت امرجنسی ہماری ہے انہ سٹیٹ آب امرجنسی جو ہمیں سوٹ چل رہے ہیں سورتیال جو بن رہی ہے اس میں تھوڑی سی راحت ڈاکٹرز کو مل سکتی ہے اور فرنٹائن ورکرز کو مل سکتی ہے کیونکہ جب یہ لوگ باہر آئیں گے کیونکہ لگاتار مختلف سٹیٹس کے جو سینئر لوگ ہیں وہ لگاتار وزیراعظم کو آن لائن یا اپنی اپنی ریاستوں کو یہ درخواست ضرور کر رہے تھے کہ جتنے بھی فائنل یئر کے سٹوڈنٹ ہے انہیں کوویڈ کے لیے لگایا جائے انہیں باہر لائے جائے انہیں گراؤنڈ سے اندر رکھا جائے تاکہ عوام کو خوڑی سی راحت ضرور ملے اب دیکھئے یہ بڑا امپورٹڈ ہے کیونکہ ڈیزل لینا پڑے گا اب آپ نے دو ملٹ کے لیے کسی دور علاقے میں کوئی کووڈ سینٹر کھولا ہے ڈاکٹرز ایویلیبل نہیں ہے لیکن اگر یہ لوگ وہاں پر ایویلیبل ہیں کہ کم سے کم اوکسی میٹر چلانا دکھانا سکھانا تو وہ چڑھا کروا سکتے ہیں ٹیمپریچر میجنمنٹ کروا سکتے ہیں آکسیجن فلو کتنا دینا ہے اس کو مینٹین کر سکتے ہیں تو اس لیے یہ فیصلہ بھی بڑا امپورٹڈ اور آج یہاں کل تک یہ آرڈر بھی ڈلیلی سے آنا ہے جس کے بعد سبھی فائنلیر کے جو ایمی بی بی ایس کے سٹوڈنٹ ہیں بی بی ایس کے سٹوڈنٹ ہیں انہیں میدان کے اندر لائے جائے گا تاکہ وہ بھی اس وقت اس ہنگامی صورتیال کے اندر اپنا کام کر سکے بلکل اس حوالے سے مزید تفصیلات تھوڑے گیر میں آپ کے سامنے رکھیں گے کیونکہ گزشتہ روز جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں کچھ اور بھی اہم فیصلے لیے گئے ہیں کنکن علاقوں کے اندر انتظامیاں آکسیجن کو لے کر یا ان طلبہ کو کہاں پر ذمہ داریاں دے سکتی ہے جو اس بار سرکار کا فیصلہ ہے اور ذرائع کے حوالے سے کافی کچھ خبریں بھی ساتھ ہیں